سلام علیکم بدینہ سے لائف ہوں ابھی حرم گئے ہوئے تھے میں فجر کی نماز بڑی بات میں ادھر زیارت کی دو دفعہ ماشاءاللہ اندر سے ویڈیو اپ ساتھ شیئر کر چکا ہوں یا کرتا رکھوں گا انشاءاللہ اس کے پاس ناشتہ باشتہ کیا اور ابھی تھوڑی بار شوپنگ اور کی سستہ کام چل رہا ہے کافی یہاں پر بڑی مالک جو آپ کو پتہ ہی بڑی مالک بہت سی ویڈیو آپ کو ساتھ شیئر کر چکا ہوں تو ابھی اس ویڈیو میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں آپ یقین کریں شہر ابھی آپ کو گناہوں گا تو ویڈیو لمبی ہوتی ہے کیا فائدہ ہے تقریباً تقریباً جتنے بھی بڑے شہر ہیں سعودیہ کے سب میں رہ چکا ہوں تو بلد بغیرہ تو ہزاری سے بات آدمی جس شہر میں بلد جاتا ہی ہے بلد سے مراد جہاں پر غیر ملکیوں کی مارکیٹ ہوتی ہے بنگالی مارکٹی سے ہم بور سکتے ہیں تو باور چیزیں بغیرہ بھی خریدتے ہیں مختلف شہروں میں مختلف لیٹ ہوتے ہیں جدہ سب سے سستہ ہوتا ہے اس کے لیے تو یہ بات مشہور ہے یہاں ریاض کا جو برہ ہے جسے بلد بولا جاتا ہے ریاض کا وہ بہت سستہ ہے برہ ہی نہ ہوتا نا پتھا ریاض میں جو پتھا کی مارکیٹ ہے تو وہ بھی بہت سستہ ہے جدہ کا بنی مال بہت سستہ ہیں خاص کر چھوٹی جانے والے بھائیوں کے لیے ابھی میں وہاں سے ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں لائک شاپنگ کے متعلق بھی اور جو بھی بابلات ہیں لیکن ابھی مدینہ میں ہم آئے ہیں تو مدینہ میں ہم مارکٹ گھومے ہیں آپ یقین کریں جتنا سستہ مال میں نے ادھر دیکھا ہے میں نے جدہ میں بھی نہیں دیکھا ہے یعنی کہ رومال کتھا ہی پورا وہاں ہے یہ کیپ دیکھ لیں رومال دیکھ لیں میں آپ کو پرائیس بتاتا ہوں وائٹ کلر میں یہ رومال یہ ظاہری سبات ہے آپ کو بتائی پاکستان کے سفر کرنے والے میں ہیں اور یہ بھائی تو اس ساتھ میں ٹکٹ وغیرہ نہیں ہوئی ہے تو یہ رومال دیکھ لیں یا وائٹ کلر میں بلکل پاکستان آدمی ظاہری سبات ہے کچھ حاضی ذراہ دو نوازی ذراہ تو ہوتے ہیں کھاندان میں اور اس کے باہر داؤں وغیرہ میں بھی تو ان کو بتائی کیپ دیکھ لیں آپ یہ پانچ ساتھ کیپ ہے یہ رومال ایسےеня رومال جو ملے ہیں چار چار ریال میں ملے ہیں اور یہ کیپ دو ریال پانچ ریال کی مل رہی ہیں لیکن وہ تسویح تھوڑی اچھی تیف وہ ابھی پڑی ہوئی ہیں کیا ہے آپ کو نکال کر دکھاؤں گا وہ آپ نکال کری دی مسجد بلال کے باہر سے تو بات کر یہ ہے کہ اگر آپ چھوٹی جانا چاہتے ہیں جو میں بیسکلی بات کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ چھوٹی جانا چاہتے ہیں تو آپ ظاہر سے بات ہے مدینہ شریف زیارت کے لیے تو ضرور آئیں گے تو یا آپ مکہ جائیں گے زیارت کے لیے تو بھائی وہاں پر مارکیٹ ایک تفاق ہوم لیں آپ یقین کریں آپ کو بہت سی ایسی بریٹی ملے گی جو جس کے اوپر آپ کا چھوٹی چھوٹی بریٹی آپ خریدتے خریدتے سات آٹھ سو ریال لگا لیں گے لیکن یہاں سے اگر وہی بریٹی آپ خریدیں گے تو آپ کو میرے حساب سے آپ کا چار پانچ سو ریال لگے گا آپ کا یہ تمام طرح ایسا سمان فل ہو جائے گا کافی سستی مارکیٹس ہیں کیونکہ یہاں پر عمرہ ظاہر بھی آپ کو پتا ہے تو برحال ہر علاقے کا اپنا حساب ہوتا ہے اپنے ریٹ ہوتے ہیں تو میرے حساب سے بیسٹ شاپنگ کے معاملے میں مدینہ اینڈ مکہ میں اسے بیسٹ ماتا ہوں